اسلام علیکم کیسے ہیں سب بہن بھائیوں دوست انسان اور زمین کی حکومت کس نمبر 18 لے کر حاضر ہوئی ہوں جیسا کہ کس نمبر 17 میں میں نے بتایا تھا آزر کی بیوی نے اپنے بچے کو جنم دیا اور پہاڑوں میں چھپا دیا پھر آزر کی بیوی نے اب کس نمبر 18 شروع کرتے ہیں آزر کی بیوی نے اپنے بچے کا نام ابراہیم تجویز کیا آپ کا نصب نامہ یوں بنتا ہے ابراہیم بن تاریخ بن سارروف بن اروغ راغو بن فالہ بن عابر بن شالہ بن افشاہند بن سام بن نوح لے اسلام قرآن میں حضرت ابراہیم لے اسلام کے والد کا نام آزر بیان ہوا ہے بعض مفسرین کے مطابق تاریخ ہی ہے اور آزر ان کا لقب یا عرف تھا ولا عالم اللہ ہی جانتا ہے حضرت ابراہیم لے اسلام کی پرورش انہی پہاڑوں کے درمیان ہونے لگی جب ان کی ماہ انہیں دہنے جاتی دودھ وغیرہ پلانے تو وہ حیران ہوتی کہ حضرت ابراہیم لے اسلام کے پاس شہد وغیرہ رکھی ہوتی جس سے وہ جلد ہی سمجھ گئیں کہ یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہی ہے جو نمرود کا تاج و تحت توڑے گا جب آپ کی عمر 11 سال کے قریب ہوئی تو عام بچوں کی حضرت ابراہیم کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھتے تھے لیکن یہ سوال عام یا روز مرا کے نویت کے نہیں ہوتے تھے بلکہ بڑی خاص نویت کے ہوتے تھے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے شروع سے انہیں عقل و سلیم عطا فرمائی تھی اور جوانی میں منصوب و رسالت عطا کیا اسی طرح ایک بار آپ نے اپنی ماں سے جو سوال کیا وہ ان سے ملنے آئیں تھی پوچھا کہ ماں تمہارا رب کون ہے ماں نے جواب دیا کہ تمہارا باپ یعنی آزر پھر پوچھا اور اس کا رب تو کہا اس کا رب نمرود بادشاہ آپ نے پھر پوچھا کہ نمرود کا رب تمان لا جواب ہو گئی اور گھر چلی آئی کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ان میں سے ایک ستارہ ان سے الگ کتب شمال کی طرف تھا اور وہ بڑا تھا ان سے چمک بھی زیادہ تھی تب آپ نے اسے دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ یہ رب ہوگا کیونکہ یہ سب سے الگ ہے یہ بڑا ہے باقیوں سے ہر چیز میں ہیں لیکن جب صبح ہوئی وہ وقت دیکھا اور وہ تو غروب ہو چکا تھا تا فرمایا کہ نہیں ایسی چیز رب کیسے ہو سکتی ہے جیسے زوال ہو اور جس کا عروج رات کی سیاہی کے باعث ہو دوسری رات جب چاند دکھا تو کہا یہ ہوگا رات کیونکہ اس کی بڑائی بھی اس سے زیادہ ہیں اور یہ زیادہ چمکنے والا ہے جب صبح ہوئی تو اسے بھی غروب پایا تو فرمایا نہیں نہیں ایسا کوئی رب کیسے ہو سکتا ہے جس کا عروج تھوڑی دیر کے لیے ہو اور جلد غروب ہو جانے والا ہو پھر دن کو نکلے تو افتاب یعنی کہ سورج کو دیکھا تو آنکھ دور تک دہنے لگی اس کی روشنی میں تو فرمایا ہاں یہی میرا رب بے شک بڑا ہے سب سے اور اس کا نور بھی تاحد نظر پھیلا ہوا ہے پس جب شام ہوئی تو اس کی روشنی کم پڑنے لگی اور بجھنے لگا تا فرمایا یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جس کا نور دن کے ڈھلنے کے ساتھ ہی بجھنا شروع ہو جائے اور جو ایک مقررہ وقت تک زوفشان رہے پھر دل میں اللہ نے خیال پیادہ کیا کہ رب تو ایک ہی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے جس کی ہر چیز و تابعہ فرما مدار ہے تب کہا کہ میں بیزار ہوں ان سے جن تم زمین و آسمان میں پوچھتے ہو یعنی چاند سورج ستارے آگ بھوت اور شرک کرتے ہو میرا اللہ تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو جو زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد آپ با حکم ربی شہر میں داخل ہوئے اور اپنے گھر گئے تب سب لوگ مردود کے بعد کرنے والے تھے اور اس سے ہی معبود مانتے تھے اور وہ ظالم تھا ایک دن آپ نے اپنے باپ سے وہی سوال پوچھا جو آپ نے اپنے ماں سے پوچھا تھا آپ نے سوال پوچھا آپ کا رب کون ہے تو کہا آزر کہ وہ ہمیں رزق اور خوراک دیتا ہے آپ نے کہا تو پھر آزر کا رب کون ہے جو اسے دیتا ہے تب باپ نے سوچ کر کہا ہم سب بڑے تو خدا تو بت ہیں جو ہم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں تب آپ نے کہا وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں جو بننے کے لئے ہمارے ہاتھوں کا محتاج ہوں میں دیکھتا ہوں تم سب صحیح گمراہ میں مبتلا ہو کر جو ایسوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں کچھ نہیں دے سکتے بلکہ اپنے بننے کے لئے تمہارے مفتاج ہیں جبکہ میرا رب تو وہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو اور جو کس زمین و آسمان میں ہے بنایا ہے وہی بندگی کے لائک ہے بعد اس کے حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا اور سمجھانا شروع کیا کہ اللہ کے بندوں اللہ سے ڈر جاؤ اور ان بوتوں کو پوجھنا چھوڑ دو یہ شیطان اللہ کے علاقار ہیں وہ تمہیں حق سے ہٹا کر گمراہی کی راستے پر ڈالنا چاہتا ہے بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداوں کو جھوٹا کہتا ہے اور کہتا ہے میرا رب اور ہے جو ان سے بڑا ہے یہی بات نمرود کے دربار میں بھی پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لانے کا حکم دیا جب آپ وہاں پہنچے تو اس نے کہا میں سنتا ہوں کہ تم ہمارے خداوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو انہیں جھوٹا کہتے ہو ہم اپنے رب اور اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں حضرت ابراہیم ان سب سے تب پوچھا اس نے تیرا رب کیا کر سکتا ہے اس نے آپ صلی اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تم نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اور دو قیدی طلب کے جن میں سے ایک اور پھانسی کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو گیا تھا اس نے سزا والے قادے کو رہا کر دیا اور جو رہا ہونے والے اسلام نے خیال کیا کہ ایسے تو یہ زمین میں بہت خرابی پیدا کرے گا تب وہی ہوئی کہ اس سے کیوں نہیں کہتے کہ میرا رب سرچ کو مشرق سے تلو کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تم رب ہو تو سرچ کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کرو تو تم سچے ہو جب حضرت ابنہ علیہ السلام نے ایسا کہا تو نمرود لا جواب ہوا اور کہا بے شک میں ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ میرا قبض قدرت میں نہیں ہے بعد اس کے کچھ اپسل والے ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بعد اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر تشریف لے گئے آپ رزانہ کام کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تب اللہ انہیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا حکم ہوا اے ابراہیم علیہ السلام تین الگ لگ نسل کے پرندے لو اور انہیں بولیاں سخاؤ کہ تمہاری آواز کو پہچانے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا حکم کے مطابق جب وہ آپ کی آواز کو پہچان کر آنے لگے تو اللہ نے فرمایا اب ان تینوں کو زبا کر دو ان کی بوٹیاں آپس میں ملا دو اور پھر انہیں الگ لگ تین پہاڑوں پر ڈال دو چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا تب حکم ہوا کہ اب جیسے انہیں بلاتے تھے یعنی جو آئے پھر رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے الگ ہوئیں اور اسمانوں میں ہی وہ جننے لگیں پھر ان پر خال اور پر آئے پھر جان پڑی اور ایسے ہی اُڑتے ہوئے حضرت ابراہیم لے اسلام کے پاس آئے تب فرمایا اے ابراہیم ہم چاہتے تو کسی بھی قبر سے مردہ کھڑا کر کے تمہارے سامنے لے آتے لیکن ایسے بھی تمہارے ذہن میں خیال رہتا کہ ممکن ہے کہ پہلے سے ہی زندہ ہو اس لیے ہم نے تمہیں سامنے کی مثال دی تا کہ تم یقین کرنے والوں میں سے ہو اور بے شک ہمارے لئے پہلے پیدا کرنا مشکل تھا یا دوسری مرتبہ اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ جو گروہ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کو رب مان چکے تھے اور نمرود نے انہیں خوراک مہیا کرنے سے انکار کر دیا ایک دن حضرت ابراہیم نے خود ان کے دربان میں گئے اور اس سے خوراک کا مطالبہ کیا تو نمرود نے کہا جب مجھے رب کہو گے تو پھر خوراک لے جو تب آپ واپس آئے اور ایک تھیلہ لیا اور اس میں دیر پھری اللہ سے دعا کی اے اللہ تو سب سے بڑا رازق ہے اے لا شک رزق دینے رب کا شکر ادا کیا حضرت ابراہیم ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے اور بتوں سے بزاری کا ظہار بھی کرتے رہتے تھے ایک بار ان کے ہاں میلہ لگا جو شہر سے باہل لگتا تھا سبھی لوگ اس میلے میں شروع ہوئے اپنے خداوں کی خوشنودی کی یعنی ستاروں کے علم پر یقین رہتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے یہ ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں اس لئے حضرت ابراہیم نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات کی کہ مجھے ستاریں بتا رہے ہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں اس میں علماء نے بحث کی کہ جب حضرت ستاروں پر یقین کیا اس پر علماء نے بحث کرتے ہوئے کہا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام ایک نیک اور بڑے مقصد کو تکمیل پہنچانے کے لئے یہ بات کی سو یہ جھوٹ جھوٹے سواپ نہیں ہوا گناہ نہ کہ گناہ بعض مفسرین کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ نے ستاروں پر یقین رکھتے تھے اب اللہ جانتا ہے جب وہ تمام لوگ میلے پر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ علیہ نے ان کے بت خانوں میں گئے اور بتوں کے آگے مختلف چیزیں کھانے پینے کی رکھی دیکھیں اور فرمایا تمہارے آگے اتنا کچھ کھانے کو پڑا ہے تو تم کھاتے کیوں نہیں لیکن کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے دوبارہ فرمایا تم بولتے کیوں نہیں پھر کہا بے شک گمراہ ہیں وہ لوگ تمہیں پوچھتے ہیں سوائے اللہ کے تم اپنے بچاؤ میں بھی نہیں کر سکتے تو ان کا کیسے کروگے یہ کہہ کر کلہارے سے تمام بتوں کو توڑ دیا ایک بت کو رہنے دیا جو ان میں سب سے بڑا تھا کلہارہ اس کے کندر پر رکھ گھر تشریف لے آئے اور ویسے ہی چادر اوڑ کر لیٹ گئے بعد اس کے جب وہ لوگ میلے سے آئے تو دیکھا ان کے تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑے بتوں کے کاندے پر کلہ کھڑا رکھا ہے تب ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے ایسا کس نے کیا یہ یقینا حضرت ابراہیم اللہ اسلام کا کام ہوگا وہ ہمارے خدا وں کے خلاف نہ صرف باتیں کرتا ہے بلکہ انہیں جھوٹا بھی کہتا ہے ان سے بیزاری کا اظہار بھی کرتا ہے اور کے کتابات تقریبا پانچ ہزار خدا وں کے نام ملتے ہیں ملک کے مختلف شہروں کے خدا تھے ہر شہر کا ایک خدا محافظ ہوتا تھا جو رب بلد یا مہاد دیو سمجھا جاتا تھا اور کے رب بلد نصار یعنی چاند دیوتا تھا دوسرا بڑا شہر لرسا تھا اس کا رب بلد شمس یعنی کہ سورج دویتا تھا ان بڑے خدا کے مطاحت بہت سے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تار اسمانی تاروں سیاروں میں سے تھے دیوتوان اور دیویوں کی شبیحیں بتوں کی شکل میں بنائی گئی تھیں اور تمام راسم عبادت انہی کے آگے بجال لاتے تھے ننار کے بت میں سب سے انچی پہاڑی پر ایک آلی شان امارت میں نصب تھا مندر میں اے باک کسرت عورتیں دیوتا کے نام پر وقت تھی اور ان کے حصیت دیوداسیوں کی تھی جب وہ عورتیں بڑی موزز خیال کی جاتی تھی جو خدا کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دیتی تھی کم از کم ایک مطبع اپنے آپ کو خدا اللہ میں کسی اجنبی کے حوالے کرنا عورت کے لئے ذریعہ نجات خیال کیا جاتا تھا ننار محض دیوتا ہی نہ تھا بل باکسرت باغ مکانات جنہیں اس کے مندر کے لئے وقت تھی جب بہت سے کارخان مندر کے لئے مطاحت تھے حضرت ابراہیم کو پیش کرنے کا حکم جاری ہوا کچھ لوگ حضرت ابراہیم کو پکڑ کر نمرود کے دربار میں لے آئیے تب نمرود نے پوچھا اے ابراہیم تو نے ہمارے خدا کو کس نے توڑا حضرت ابراہیم سمجھ گئے اگر جھوٹ بولا تو امان جائے گا اور اگر سج بولا تو جان جاتی ہے تب آپ نے درمیانہ رستہ اختیار کرتے فرمایا تم نے اپنے بوتوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ انہیں کس نے توڑا تو انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ نہیں بول سکتے تب ابراہیم نے فرمایا بڑے بوت کی طرف اشارہ کرتے ہو یہ دیکھو اس کے کمدے پر کلہ رکھا ہے تو یقینا اسی نے ان کا یہ حال کیا ہوگا تب کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں علم ہے یہ حرکت نہیں کر سکتے تب فرمایا جب تم جانتے ہو کہ یہ اپنے حق کے لئے بول نہیں سکتے چل پھر نہیں سکتے نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں تو کیوں ایسے بتوں کی پوجہ کرتے ہو جو نہ اپنا بھڑا بھلا روک سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں تب کفال لا جواب ہوئے اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب پر جواب دیے کہ جانو ایمان بھی بچایا اور کفر سے لا جواب بھی ہوئے بلکہ موقع یہ تھا حضرت ابراہیم والا اور دوسرا موقع وہ تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم کے ساتھ جارے تو آپ کے چہرے پر کپڑا تھا کفر نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے تب سیدنا ابو بکر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر سچ کہوں تو نبی صلی اللہ کی جان جائے گی اور جھوٹ کہوں تو ابو بکر کے ایمان کو خطرہ ہے تب آپ نے درمیانی راہ نکال لی فرمایا یہ تو وہ شخص ہے کہ مجھے رستہ دکھاتا ہے کافروں نے سمجھا کہ ابو بکر دنیا کے رستے کی بات کر رہے ہیں لوگ لیکن ابو بکر نے ہدایت کے رستے کی بات کی تب اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جب کافر آت کی کسی بات کا جواب نہ دے سکے تو ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ تم اپنے بوتوں کو اکیلا کیوں چھوڑ گئے کیوں کوئی پیرہ دار نہ چھوڑا ان کے پاس بجائے اس کے کہ وہ لوگ سمجھتے اور راہ حق پر آتے انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ کو سہ سزاد دی جائے حضرت ابراہیم اللہ اسلام کا کیا ہوا اسے ہمارے خدا سے دشمنی تھی تب مشورے کے بات تہ پایا کہ ابراہیم اللہ آگ میں جلا دیا جائے یہی سزا بنتی ہے ان کے ہمارے خدا کو توڑنے کے جرم میں تاکہ وہ عبرت پکڑے ہیں اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں ہمارے خدا کے خلاف بیزاری ہے تو کس جاری ہے اگر میرے کس ساتھ یہ انسان اور زمین کے آپ کو پسند آتی ہیں تو اچھا سکمینٹ کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو جو چینل پر نئے ہیں اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنس دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ